بڑھتے آگے بعد صرف جنوبی کشمیر کے کلگام کی کرتے ہیں کیونکہ ایک بار پھر کلگام پولیس سائبر پولیس کی جانب سے ایک بڑی اور اہم کاروائی کرتے ہوئے آن لائن فراد میں چار لاکھ پینتالیس ہزار اور چار سون چاس روپے برامت کر لیا گئے ہیں کلگام پولیس کی جانب سے ایک بڑی اور اہم کاروائی جہاں پر سائبر پولیس کلگام نے آن لائن مالی فراد کے دوران چار لاکھ پینتالیس ہزار چار سون چاس روپے برامت کر لیا گئے ہیں دو کا دہی کرنے میں پانچ شکایات موصول ہوئی تھی کلگام سائبر پولیس کو اور اس سکیم کے دوران جب لوگوں سے کہا گیا جو متاثری نے انہیں کہا گیا ہے کہ وہ پیسے ڈالے اور ان کا پیسہ ڈبل ہوگا یعنی کہ پیسہ دگنا ہونے کا وعدہ کیا گیا تھا ان سے اور ایسے میں پانچ شکایات موصول ہوئی تھی جس کے بعد ہی سائبر پولیس کلگام کی جانب سے آن لائن مالی جو دو کا دی ہی ہے چار لاکھ پینتالیس ہزار چار سون چاس روپے برامت کی ہیں سائبر پولیس کلگام نے آن لائن مالیاتی فراد کے کئی معاملات کو کامیابی کے ساتھ حل کیا ہے جس سے کل چار لاکھ پینتالیس ہزار چار سون چاس روپے کی وسوری ہوئی ہیں پانچ شکایات موصول ہوئی تھی جن میں تین لاکھ چھاسی ہزار دوسری شکایات میں تیس ہزار تیسری میں بیس ہزار دو سو انیس اور ایک اور شکایت میں چھ ہزار دو سو تیس روپے اور پانچویں شکایت میں تیس ہزار روپے کی دو کا دیہ بالی سکی میں شامل ہیں جس میں لوگوں سے کہا گیا ہے کہ وہ پیسے ڈالے اور ان کا پیسہ ڈبل ہوگا اور ان گوٹالوں میں سرمایہ کاری کے جالی مواقع شامل تھے جہاں متاثرین کو اضافی ڈپوازٹس کے لیے زیادہ منافقہ وعدہ کیا گیا تھا سائبر پولیس کلگام کی جانب سے جدید سائبر ذرائقہ استعمال کرتے ہوئے دو کا دیہی کے لیندین کو اس میں وہ کامیاب ہو گئے اور ایسے میں چار لاکھ پینتالیس ہزار چار سو انیس روپے کی برامت کی گئی ہیں اور اس میں سے کامیابی کے ساتھی پانچ ماملات کو خل کر دیا گیا ہے اور متاثرین کو واپس بھی رکومات کر دیے گئے ہیں کلگام پولیس نے عوام سے آن لائن گوٹالو جن میں جالی تجارت پلیٹ فارمز کے خلاف محتاط رہنے کی تاقید کی ہے اور ساتھی ساتھ پولیس کے جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کوئی مشکوک جس پہاک ہو شک شبہات ہو کوئی لنک موبائل پر آپ کو دیکھے تو اس پر کلک نہ کریں جالی کریڈٹ پیغامات غیر مجاز اپلیکیشن یعنی کہ جو کوئی ضروری اپلیکیشن نہ ہو آپ فون انسٹال کریں گے اس سے آپ کو پرہز کرنا چاہے غریز کرنا چاہے اور ساتھی ساتھ نامعلوم نمبرو سے ویڈیو کال آپ کو کوئی نامعلوم کالز آتی ہیں ویڈیو کالز آتی ہیں تو وہ برائی مہربانی آپ رسیو نہ کریں اور ذاتی معلومات اگر آپ کو کوئی فون کر کے پوچھے آپ کے بینک ڈیٹیلز اور دیگر معلومات آپ سے کہے کہ وہ ان سے شیئر کرے تو وہ آپ ایسا نہ کرے کیونکہ وہ فراڈ ہو سکتا ہے اور ساتھی ساتھ اس طرح سے سائبر پولیس کلگام کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی بھی ایسی آن لائن فراڈ ایسی کوئی شکایت ملے ایسے کوئی آپ کے ساتھ رابطہ کرنے کی کوشش کرے تو مشکوک سرگرمی نظر آتی ہیں تو فوری طور پر نیشنل سائبر کرائیم ہیل اپلائیڈ نمبر ایک نو تین زیرو پر اطلاع دے اور اس کے ساتھ ساتھی بازابطہ طور پر ان کے خلاف شکایت ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی